بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتار اور میں ہوں علی شعبہ سی علاقائی بولٹن کا وقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ معاشرے میں نیک والدین کی اولاد اگر نیک ہو تو کسی دولت سے کم نہیں اور ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے سرمایہ ہوتی ہے ان خیالات کا اظہار احمد پورٹ شرکے کے اسسسٹنٹ کمیشنر فیصل احمد نے صافیوں سے گفتگو کے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ آج کس دور میں نیک والدین کا نیک اولاد اور والدین کا فرما بردار ہونا کسی دولت سے کم نہیں ہے اور والدین کے لیے نیک اولاد ان کا بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ عامل شہدان نے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں غریب لاچار بیواؤں مساکین اور غریب غربہ کی امداد کر کے نہ صرف دل جیتے ہیں بلکہ اپنی آخر سنواری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر روزداروں کے لیے فرید دستر خان کا اعتمام کرنا بہت بڑا ان کیو پر اللہ کا انعام ہے سنجورو کے گاؤں نیاز زمد بھٹی میں تی روز قبل پورے سرار بیماری سے پانچ بچے دم توڑ گئے کچھ ہفتے قبل ورکشاپ کے حلاقے میں گیارہ اور تلقہ کپر میں دو بچے جان سے گئے پورے سرار بیماری سے حلاق ہونے والے بچوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی محکمہ سید خواب ایک افرد میں سوتے رہے پورے سرار بیماری میں بچوں کو حلقہ ہار آتا ہے اور الٹی آتی ہے اس کے بعد بچے جان کی باز ہی ہار جاتے ہیں رحیم یارحان میں سی آئی اے پلیس وزیعالہ مریم نواف کی کرائم پری پنچاپ کے مشن پر گامزن تین ماہ کے دوران ہوتین کے ذریعے گروہ میں وعداتیں کرنے اور ہسپتالوں سنیر مصروف شاہراہوں سے کاریاں چیننے اور چوری کرنے والے گروہوں کے پندرہ ملزمان کو گریفتار کر کے ساڑھے چھے کروڑ کی ریکاوی کر لی ڈی ایس پی سی آئی اے ازر اقبال کے مطابق وزیعالہ پنچاپ مریم نواف کی کرائم پری بنانے کے مشن پر گامزن سی آئی اے پلیس نے گروہ میں کام کرنے سے چوری کیا گیا ساٹھ لاکھ مالیت کا ستائیس تولہ سانہ اور سے گار چھکے لاکھوں روپے نگوی رقم برامت کر لی گئی عید کی تیاریوں میں جہاں خواتین کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی وہیں مرد بھی عید کی تیاریوں میں کسی سے پیچھے نہیں مزید دیکھتے ہیں سکران سے جی ام لگاری کی یہ ریپورٹ عید کی تیاریوں میں جہاں خواتین کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی وہیں مردوں نے بھی عید کی تیاریوں میں کسی سے پیچھے نہیں عید کے لیے کوئی مختلف انداز میں بال کٹوارا ہے تو کوئی اسکن پالش کروانے میں مصروف ہے اور سائیڈ پپ ہیر کٹنگ ہیر کٹنگ مطلب کہ مختلف کٹنگ حصہ لے رہے زیادہ تنوجوانی عید پہلے چار دن تیاری کر رہے ہیں اور ہیر سٹائل بنوارے ہیں دھاڑی بنوارے ہیں بعد میں جو رشت ہو جاتی ہے ٹرم نہیں ملتا اور بچوں کے بنوارے ہیں ہیر سٹائل سیلون پہ آیا ہوں اسکنگ کو پالش کروانے کہ میں عید کے جن خنصورت اور منفرد لگوں عید الفطر میں چند روزی باقی رہ گئے ہیں ایک طرف خواتین کی بڑی تعداد جو تیاریوں میں لگی ہوئی ہے دوسری طرف جو مردہ ذرات بھی ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں ان کی جو بڑی تعداد ہے اس عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں مردہ ذرات کا کہنا ہے کہ اس عید پہ سب سے زیادہ منفرد اور سٹائلس نظر آنا چاہتے ہیں جس کے لئے انہوں نے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں کوئی ہیر سٹائل کروارا ہے تو کوئی فیس پالش کروارا ہے اور کسی کی کچھ اور ہی ڈیمانڈ ہے کیمرامینٹ ٹیم کے ساتھ جی ام لگاری ایون ٹی وی سکرنٹ ایک قصور پولیس کی منشات پروچوں کے خلاف برپور کاروائیاں جاری ہیں تھانا علاباب پولیس کا ایسے چوب مارشریت کی سربراہی اور سب انسپیکٹر محمد فیاض پر مشتمل ٹیم کا کریک ڈاؤن بدنام زمانہ اور ریکارڈ یافتہ تین منشات پروچ احسن اور بولا ندیم اور فعبد اور راشد اور راشد کو گرفتار کر دیا مول زمان کے قبضے سے تین گلو گرام سے زائے چرس اور باری مقدار میں زہریری دیسی شراب رحمت مقدمات درج ڈی پیو قصور تارک عزیسندو کی تھانا علاباب پولیس کو شاباز بہاول نگر کا علاقہ مدنی کالونی گرے نمبر چودہ میں لوگوں نے مینسپل کمیٹری کے حلاف احتجاج کیا اور کہا کہ پینے کا پانی سیبریج کا گندہ پانی مکس ہو کر آ رہا ہے بدبودار کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا حدشہ ہے متعدد بار چیف آفیسر مینسپل کمیٹری شفیق بلوچ کے پاس بھی کمپریمنٹ درج کروائے اور کئی بار کمپلین لکھانے کے باوجود بھی ان کے کان پر جھو تک نہ رہیں گی انجینئر شودی رساق کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو عوام ناس نے پر زور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ باول نگر کے مقامی ہیں اور اپنا اثر استعمال کرتے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے اور وزیرالہ شہباز صریب سے بھی مطالبہ پیا کے پل نوٹس لیا چاہے اور ہمیں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا چاہے دادو میں سندھ پولیس کے بہترین پولیس اپیس تر ڈاکٹر فروف خلی کے مقرر ہونے پار دادو اے سیکشن تھانے کی غریب عوام کے ساتھ دادو پولیس کی نانسافٹوں کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر خان ملاس سے ہم ابھی یہاں موجود ہیں سندھ پریس کلب میں تو یہاں مزور آباد محلہ کا رہواسی عابد پولیس کے نانسافیوں کے خلاف آیا ہے تو ان سے پوچھے اس بارے میں مزید اس کا کیا کہنا ہے مسئلہ سریعے دو سال سے کیس چل رہا ہے کورٹ میں نہ جج نے کوئی آرڈ نکال آئے گرفتاری کا نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کیے صرف ان لوگوں نے آرڈ نکال آئے جج نے کہ آپ انکوائری کریں اور یہ انکوائری کرتا نہیں ہے کسی کے بھی گھر میں گھنڈا ہے وردی کے پیچھے کسی کے بھی گھر میں گس جاتا ہے اندر بچوں میں اپتاری کا ٹیم تھا ہمارے گھر میں گس آئے اور واشن مشنوں کو لاتیں ماری ہیں اس نے بچوں کے ساتھ اس نے بتمیزی کیے گالیاں بکی ہیں اس نے اور ایک سائیکو جو ہے نا یہ ایس آئے ہیں اور اس کو پیسے ہی چاہیے ہر وقت پیسے میں مزدور آدمی ہوں پریس میں نوں استری کرتا ہوں میرا کام ہے استری کا کپڑو کا درائی کلینز کا تو ہم پیسے کہاں سے لائیں ابو بھی ہمارا فوت ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو کہاں سے پیسے دیں گھر کا رینٹ بھرے ہیں یا ہم کیسے اور جگڑے میں مو دیں مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس ظالم ایس آئے کو جلدی سے جلدی کوئی کاروائی کریں اس کو ہٹائیں اور یہ گریبوں کا خون چوستا ہے ہمارے جیسے گریبوں کا بھلے اس کی انکواری کریں نہیں تو ہم اس بھی موڑ پر ہم اپنا دھڑا دیں گے موسیقا 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 باosp Parks موسیقا ریکل موسیقا 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 پر موسیقا موسیقا ہوا یہ خبر نہیں یہ ہوئی ضمیر کھنڈا آئے وہ سنجے دھرتے تا نہیں بھی یو بتمیزی کھنڈوں عجیب جب کو آئے ہوتا سا رزے جلائے بٹھا کیا پانجی سیڑی ٹھائی ہوتا ہے ہی یہ تو اندر گھڑی ہوا بس ہنہ کے ڈروے ہنہ کے ڈروے ہنہ کے ڈروے ہنہ کے ڈروے اسان جا سامانہ ہیڈے اچھلا ہے ہڈے اچھلا ہے سنین عابد علی کی باتیں اس نے ایس ایس پی دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ رشد خور اے ایس اے کے خلاف کانونی کار رہی کر کے ہمیں انصاف دیا جائے میں بنوں گا آپ کی آواز سب پہ نظر اندر کی خبر ایوین ٹیوی دادو جسٹک رپورٹر اسگر خان ملا ایم این اے راجہ اسامہ اشواق سرور اور ایم پی اے بلال یامی صدی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں مختلف ترکیاتی پروجیکٹس کے فنگ کی اجراہ کا اعلان کیا جو قابل ذکر ہے جس میں مری کے ساپانی کا منطوبہ پچانس کروڑ بے کی لاغت سے مکمل ہوگا اس کے علاوہ لور بلنڈ نیو مری انگوری چاران روڈ کارپٹ کے لیے سو عرب روپے مختص کیے گئے اوکارا پولیس کی منشاعت فروشن کے خلاف محصر کاروائیاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بائیس کلو سے زائے چرس برامت منشاعت فروشنو ملزمان گریفتار بصیر پولیس نے ملزمان امانت اور فتا سے دو کلو آٹھ سو گرام چرس برامت کر لی اور دیگر تمام ملزمان سے بھی منشاعت برامت کر لی ایڈویان پولیس نے ندیم اور حنیدو سے دو کلو سو گرام چرس برامت کی ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے گریفتار ملزمان کو ٹھوز شوایت کے ساتھ چلان عدالت کر کے اقرار واقعی صدا دلوائی جائے گی پولیس سیڈی سرکل اسی آئی اے ساہیوال کی گزشتہ تین ماں کی مجموع شاندار کاروائی اور کارگرد کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال فیسر چہساب کی حدائی پر ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال محمد تاہیر کی پولیس سیڈی سرکل اور سی آئی اے پولیس کی شاندار کارگرد کی مطلق کانفرنس منقید کی گئی ڈسٹرک پولیس نے ساہیوال کے محصص صاحبی برادران نے بھی برپو شرکت کی پریس کانفرنس میں ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال نے ڈی ایس پی سیڈی سرکل کے ہمراہ دوسشتہ تین ماں کے دوران برامت ہونے والے مال مصروع کا پاسٹ موٹر سائیکلز تین کارے اور ایک ادرد ٹریکٹر ایک ادرد مرد ایک ادرد رکشہ سولہ ادرد بیسے ساٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے نگدی موبائل پونس اور تلائی سیورات ہو دیگر سامان سوے تین کروڑ ستائیس لاکھ چودہ ہزار روپے مالکت کا دوران برادار چینہ گیا مال مصروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا گیا ملک بار کی طرح قاضی احمد میں بھی مظالم اسرائیل کی جانب سے فلسطین فار بارون بسانے کے خلاف یوم الکدس ریلی نکالی گئی ریلی ایڈمور پونس سے لے کر عوامی پریس کلاب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی جبکہ ریلی میں بڑی دطاعت میں اشاریوں سیاسی سماجی اور مذہبی لوگوں نے شرکت کی ہے ایون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فلسطین 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 مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گے ایون ٹی وی موسیقی